وَسْبَلَاتُ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ سَجِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ التَّجِّبِينَ التَّاهِرِينَ اما بعد فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العزیم قابل قدر علماء ذبیل احترام حاضرین و حاضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور قواتین اسلام جس آجے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیش تر آقا کریم رعوح الرحیم علیہ الدحیجت والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ اسواللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسواللہ تعالی علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اور آپ اس وقت محسینِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں حاضر ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کے دل و دماغ میں خیال کردش کر رہے ہوں گے کہ آج کیا سنیں گے اور پھر اپنی زندگی کس طریقے سے ہم بگ لیں یاد رکھیں یہ جو محفلِ منقیت کی جاتی ہیں ان محفلوں کا مقصد اپنی زندگی کو غلط راستے سے ہٹا کر مدینہ کے راستے کی طرف لے جانا ہے اور اگر ہم نے ان محفلوں میں آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو سمارنے کی کوشش نہیں کی تو یہ بندال لگانا لاکھوں کا خرچ کرنا آپ کے اوقات یہاں پر لگانا ان ساری چیزوں کا کیا مقصد ہو جاتا ہے بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کروں گا جس طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے مقاصد نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ان مقاصد پر عمل کرنے کی کوشش کی انہی میں سے ان بڑے بڑے پروگرام میں شرکت کے حوالے سے بھی ہمارا کوئی خاص مقصد نہیں ہے بیثال کے طور پر نماز کو لے لیجیے ہم نماز کو پڑھتے ہیں مقصد نماز پیش نظر میں اور یہی وجہ ہے کہ ادھر مزید سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلے مزید کی ٹوپی کو ہم نے مزید میں رکھ دیا اور سجدہ کر کے نکلنے کے بعد بھی ہماری آنکھوں میں خیال نہیں رہتی باہر نکلتے ہی اگر کوئی جوان لڑکی کو زرکی ہے تو اسے ٹک ٹکی بان کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر نکل کر کے ہماری آنکھوں میں حیاء نہیں رہتی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے نماز کے مقصد کو نہیں سمجھا اللہ نے نماز کے مقصد کو بیان فرمایا اِنَّا سْوَلَا تَتَّنْحَا عِنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے دھوکتی ہے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب نماز کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا تو نتیجتاً نماز ہماری زندگی میں وہ انقلاب نہیں لاباتی جس کے لئے اللہ نے ہم پر نماز پر فرمائی دی روزے کا مقصد متقی بنانا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون لیکن ایک مہینے تک جائز چیزوں سے اللہ کی رضا کے لئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا حلال ہمارے پاس موجود ہے لیکن صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس لئے صرف کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرد فرمائے اور کھانے سے بچنا پانی سے بچنا مشروبات سے بچنا اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا اسی کا نام روزہ ہے لیکن یہ روزے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں لیکن اللہ اکبر ماہ رمضان کی یہ پریکٹس ماہ رمضان کی ستائیسنی کے بعد متقی تو کیا بناتی نمازیں چھٹنی شروع ہو جاتی ہیں تراوی چھٹنی شروع ہو جاتی ہے اور بڑی معدرت کے ساتھ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے ستائیسنی کو مسجد کے اندر قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو رمضان رمضان المبارک کے جانے کا انتظار نہیں ایسا لگتا ہے دھکے مار مار کے ماہ رمضان کو لوگ نکال اور ماہ رمضان کے بعد آپ دیکھیں جو بندہ تراوی کے اندر بیس رکعت پڑھنے سے ہچکچاتا نہیں تھا اب مسجدیں اس کا انتظار کرتی ہیں جو ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت سے اپنی صوبہ کرتا تھا اب فجر کی نماز بھی بستر پر گل اور قرآن شریف انتظار کرتا ہے کہ پھر ماہ رمضان کا چاند کب آسمان پر طلوع ہو اور پھر یہ بندہ مجھے ہاتھ لگائے اور میری تلاوت سے اپنے دل کو منور و مجلدہ کرے اور وہ بندہ جو حلال چیزوں سے صوبہ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ماہ رمضان سے بچتا رہا ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اس کی زندگی حرام کی دہلیز پر پہنچتی بھی نظر آتی ہے مشروبات و معقولات سے لے کر حرام عورتوں کے ساتھ اپنے رشتے کو منسلک کرتا وہ نظر آتا ہے جوڑتا وہ نظر آتا ہے وجہ کیا ہے اس نے رمضان المبارک کے روزے جو اللہ نے فرد فرمائے اس کے مقصد کو وہ نہیں جانتا تھا اور مقصد سے غفرت کی بنیاد پر اس کی زندگی متقی اور اس کی زندگی تقوی شیعات نہیں بنتا ہے آپ ذرا دیکھیں حج کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سارے گناہ حقوق عرفہ کی وجہ سے اللہ عز و جلل نے جو حقوق اللہ تھے اسے معاف فرما دیا مزدل فامی حقوق العباد کے سلسلے میں معافی اتا فرما دیا لیکن وہاں سے گناہ چھوڑ کر گناہ کی معافی کا پروانہ پانے کے بعد حج کی مقبولیت اور حج کے ایام کے سلسلے میں قرآن نے مقصد بیان کرمایا فَلَا رَفَقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَفِ الْحَجِ ان ایام کے اندر جو حج کے ہیں ان میں بے حیائی سے گناہوں سے جھگڑے سے بچنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ پریکٹس بندے کی بن جائے اور ماہِ ایامِ حج کے گزر جانے کے بعد حج کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکے لیکن میں نے حج کرنے کے بعد بیناہی میں لوگوں کو جھگڑتے دیکھا خضل بکواس کرتے دیکھا اور گناہ کرتے دیکھا آپ ذرا دیکھیں جب حج کا مقصد پیش نظر نہ رہا تو انسان بس جاتا ہے اور آتا ہے میں بڑی مادرت کے ساتھ ارز کروں گا ہمارے یہاں بہت ساری مساجد کے معاملے چل رہے ہیں اور مسلمان پریشانی کا شکار ہے سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہماری ہی تو مسجدیں تھیں اور ہم ہی تو تھے کہ آج سے پچاس سال پہلے نماز پڑھ کر کے کوئی مسجد سے مسلمان نکلتا تو غیر مسلم دروازے پر پانی کا گلاس لیکل کھڑا ہوتا کہ یہ مسلمان پانی پر دم کر دے تو میرے گھر کا مریض شفا پا جائے گا لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اسی مسجد کے اندر رکھے ہوئے پانی کے گلاس کو زنجیر سے چکڑ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں اسے کوئی چوری کر کے نہ لے جائے آپ درہا سوچ اور اندازہ لگا وجہ کیا ہے کہ ہم نے مقصد ہر چیز کا فراموش کر دیا کہنے والے نے تو کہا رہ گئی رسمِ ادام روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی میں تو کہتا ہوں صرف رضان کی رسمی کی بات نہیں ساری چیزیں رسمی ہی ہو گئی ہیں اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی چیز صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر ہے تو وہ صرف موت ہے واقعی ساری چیزیں رسمی ہو گئیں آدمی کسی کے سامنے مسکراتا بھی ہے تو رسمی طور پر مسکراتا ہے ارٹیفیشل مسکراتا ہے ارد کرنے کا منشاہ یہ ہے اگر ان جلسوں میں آنے کے مقصد کو ہم پیشے نظر رکھے ہوتے اور اس مقصد کے تحت ہم ان جلسوں میں آئے ہوتے تو آتے تو جلسے کے اندر گنہگار بن کر لیکن جب لوٹتے تو نیکوکار بن کر کے لوٹتے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا آئیے بھے آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ جلسے کتنے عظیم ہوا کرتے ہیں یہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفلوں کی عظمت اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے کچھ معصوم فریشتے ایسے ہیں جو زمین پر ایسی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور جب انہیں وہ محفل مل جاتی ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے فریشتے آ کر اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اختتام تک بیٹھتے ہیں اور محفل جب ختم ہوتی ہے فریشتے جب لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مولا خوب جانتا ہے لیکن فریشتوں سے پوچھتا ہے اے فریشتو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو فریشتے جواب میں ارز کرتے ہیں مولا فلان جگہ پر تیرے بندے مل کر تیرا ذکر کر رہے تھے ذکر کرنے والا ذکر کر رہا تھا سننے والے ذکر سن رہے تھے اس محفل سے ہم آ رہے ہیں رب قدیر فریشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فریشتو مجھے یہ بتاؤ میرے وہ بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے مولا تو اسے جنت کا سوال کر رہے تھے ان کی تمنہ تھی کہ تو انہیں جنت عطا فرما دے رب قدیر جلل جلال وہ ارشاد فرماتا ہے فریشتو مجھے یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فریشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی رب قدیر جلل جلالہو فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھنے مولا پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تیری عبادت میں گزار دیں تیری ریاضت میں گزار دیں اچھا فریشتو یہ بتاؤ کیا اور بھی کوئی چیز مانگ رہے تھے ہاں پروردگار وہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے تھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ اکبر رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کیا فریشتو انہوں نے جہنم دیکھا ہے فریشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا انہوں نے جہنم نہیں دیکھا رب ارشاد فرماتا ہے اگر جہنم دیکھنے مولا زندگی میں کبھی گناہ نہ کریں کبھی گناہ کی دیلیس پر نہ جائیں اچھا فریشتو یہ بتاؤ انہیں کیا صلح دیا جائے مولا ارشاد فرمائے گا فریشتو بتاؤ کیا صلح دیا جائے فریشتے عرض کرتے ہیں مولا تُو بہتر کرم فرمانے والا ہے تُو رحمان و رحیم ہے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے فرشتو گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے آئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی اللہ اکبر تو فرشتے عرض کرتے ہیں بھائے میرے قریم ایک بندہ ایسا بھی تھا جو محفل میں شرکت کی غرض سے نہیں گیا تھا وہ تو راستے سے گزر رہا تھا محفل دیکھا آ کر کے بیٹھ گیا مولا اس کے بارے میں کیا حکم ہے رب ارشاد فرماتا ہے اچھوں کی وجہ سے میں نے اسے بھی بخش دیا یہ وہ محفلیں آپ اگر باوضو آتے یا آئے ہوں تو آپ کو حدیع تبریک میں پیش کرتا ہوں ان محفلوں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ایسی محفلوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کے رسول فلاللہ بڑی وآلہ سلم کا ذکر ہو رہا ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ بڑی وآلہ سلم کے پیارے دیوانوں ہم تو اٹھے جیسے تیسے چلے آئے نہیں ادب کا دامن کھامو ان محفلوں کے اندر جتنا ادب کروں گے اتنی برکتیں نظر آئیں گی سجدنا غوث السقلائن قد بربانی محمود بحقانی قندیل نورانی میرہ شاہ شاہ سجدنا سجد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے اور آپ کے خطاب کے اندر ایک کتیر مجمع موجود تھا اللہ اکبر دورانِ خطاب غوث پاک کی نظر ایک بندے پر پڑی جس بندے کی آنکھ لگ گئی تھی اس پر گنوبی تاری تھی اللہ اکبر غوث پاک اپنا خطبہ روک دیتے ہیں بیان روکتے ہیں ممبر سے اترتے ہیں جس کی آنکھ لگ گئی تھی اس کے سامنے جا کر ہاتھ بانتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کھلے گی اس کو سونے والے بندے کو سزا عطا فرمائیں گے لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تُو کیا دیکھ رہا تھا اس بندے نے کہا آنکھ لگی تھی مدینے کے تاجدار کو دیکھ رہا تھا غوث پاک نے فرمایا تُو آنکھ بند کر کے میرے نانا جان کو دیکھ رہا تھا اور میں آنکھ پھولی رکھ کر کے اپنے نانا کی زیارت کر رہا تھا یہ وہ محفلیں ہیں یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں میں کبھی کبھی قسمت اس طرح سے بیدار ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ پیارے کے جلوے نظر آ جاتے ہیں لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں ایسا مقصد بھی ہونا چاہیے ایسا عدب بھی ہونا چاہیے ایسا تصور بھی ہونا چاہیے ذکر کا عدب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اگر کوئی بندہ اپنا لے اس کی زندگی سمر جایا کرتی ہے اس کی آخرت سمر جایا کرتی ہے ارد یہ کر رہا تھا ان محفلوں میں آؤ نا تو بہت اچھی نیت سے آؤ خوشبو لگا کر کے آؤ غضو کر کے آؤ سر پہ ٹوپی رکھ کر کے بیٹھو عدب کے ساتھ بیٹھو تاکہ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہیں کہ ذرا دیکھو تو سہی میرے ذکر کی محفل میں آنے والے میرے غلاموں کا حال کیا ہے تو جب رسول عاظم دیکھیں اور ہمیں عدب سے دیکھیں مصطفیٰ کرم کی نظر پرما کر ہماری دنیا بھی سبار دے اور ہماری آخرت بھی سبار دے ان محفلوں کے عدب تو بجا لاؤ ان رسموں سے نکلو جو رسموں کے شکار آج تک ہم ہو چکے ہیں اب آجیے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں انشاءاللہ میرے بعد ایک عظیم خطاب آپ سماعت فرمائیں گے اور کل بھی انشاءاللہ محفل کے رامی حضرت مولانا سید مینور قادری صاحب کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے میں بہت خوش ہوں کہ آج مجھے ایسا وقت دیا گیا جو وقت میں چاہتا ہوں اور اس وقت جنہاں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ ابھی سب سے پہلے یہ نیت کرلو سب سے پہلے جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاد علیہ الرحمت و ورزوہ اپنی والدہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دے شہر میں بڑے خطیب آئے ہوئے ہیں میں ان کی خطابت سننے کے لئے جاؤں ماں نے کہا بیٹے ان کی خطابت کیوں سننے جانا چاہتے ہو فضیل بن عیاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرارز کیا ماں سناو بڑے خطیبیں کہا بیٹے نہیں اس نیت سے مت جاؤ تو ماں میں کیا نیت کروں بیٹے نیت یہ کرو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سنائے جائیں گے اس پر تم عمل کرو گے ورنہ سننے کے بعد اگر عمل نہیں کرو گے تو دہرے گناہ کا شکار ہو جاؤ گے سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کریں گے آج میں صرف ایک موضوع پر اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور میں چاہوں گا کہ اس وسط کو اپنانے کی کوشش کریں جس وسط کی فرمان سنلم نے احادیث مبادکہ میں اتنی بیان فرمائی اتنی بیان فرمائی کہ اگر میں اس میں سے اس وسط کے حوالے سے صرف دو تین فضیلتیں بیان کروں تو آپ اس کی عظمتوں کو محسوس کر سکیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہماری پہچان کیا ہے گالی بولنے والا مسلمان تمبہ کو کھانے والا مسلمان سگریٹ پینے والا مسلمان نشہ کرنے والا مسلمان لوگوں کا مال کھا جانے والا مسلمان کوئی باتچیت کا سلیقہ اگر نہیں ہے تو سمجھ دو مسلمان یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے ہمارے اخلاق خراب ہو گئے ہمارے کردار خراب ہو گئے ہمارا بیہیوئر خراب ہو گیا ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ہماری پہچان ہمارا اخلاق ہوا کرتا تھا ہماری پہچان ہمارا کردار ہوا کرتا تھا اللہ اکبر مجھے یاد آ رہا ہے اسپین کی سرزمین سے جب مسلمانوں کو نکالنے کا منصوبہ بنا اور اسپین کی سرزمین سے جب بڑی تعداد میں مسلمان نکل گئے اور جب وہاں ان کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ اب اسپین کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا پھر بھی یہ خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے کہ در کے مارے کسی مسلمان نے داڑی کٹھوالی ہو در کے مارے مسلمان تلاوت نہ کر رہا ہو مسلمانوں کو کیسے پہچانا جائے جاسوسوں کو مقرر کیا گیا جاسوسوں کا تقرر ہوا اور جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے کون سہربہ استعمال کیا گیا سنیے اللہ اکبر ایک چوراہے پر ایک مٹکہ رکھ دیا گیا پانی کا کلاس رکھ دیا گیا اور ایک کوڑ کے مریض کو مٹکے کے تھوڑے سے فاصلے پر بٹھا دیا گیا اور اس سے کہا گیا جب بھی یہاں سے آدمی گزرے اس سے پانی مانگنا اس سے پانی طلب کرنا اللہ اکبر لوگ گزرتے جاتے وہ پانی مانگتا کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں کوڑ کا مرد دیکھ کر آدمی بھاگ جاتا تھا اس پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا ایک بندہ کوٹ اور پینٹ میں ملبوس جب وہاں سے گزرتا ہے اور اس شخص نے کہا وارٹر پیاس لگی ہے اللہ اکبر وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس بندہ مٹکے کی طرف بڑھتا ہے پانی کا کلاس بھرتا ہے اور بھرنے کے بعد اس کوڑ کے مریض کو دے دیتا ہے جیسے ہی پانی پیش کیا قریب میں پھیلے ہوئے جاسوس آتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو کون ہے اس نے اپنا نام عیسائی بتایا اور اس کے بعد بڑی تحقیق انہوں نے کی تو تحقیق کے بعد پتا چلا کہ یہ تو مسلمان ہے اللہ اکبر اس بندے نے کہا کہ یہ تو بتائیے نہ میرے چہرے پہ داڑی تھی نہ میں قرآن پڑ رہا تھا نہ میں مسلح پہ سجدہ کر رہا تھا میں نے تو صرف ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلا دیا تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں اللہ اکبر جاسوسوں نے جواب دیا اگر کوڑ کے مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے تیرے اس اخلاق کو دے کر تیرے اس کردار کو دے کر ہم نے پہچان لیا کہ تم مسلمان ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہماری آئیڈنٹیٹی تھی یہ ہماری پہچان تھی اب تو پانی ہاتھ میں سے چھین لینا یہ ہماری پہچان بن گئی لوگوں کا مال کھا جانا یہ ہماری پہچان بن گئی ہماری پہچان تھی کہ ہمارے پڑوش کے اندر غیر مسلم رہتا تھا تو اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا تھا کہ میری بیٹی کی آبرو پر کوئی مسلمان ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس لئے کہ نبی کا دیوانہ نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے لیکن اللہ اکبر اب ہماری پہچان بدل گئی اب ہماری شنافت بدل گئی اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کبھی آپ نے محسوس کیا اے غمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشگیتی پر کیوں مبروز کیے گئے حضور نے اپنی باعثت کے دو مقصد بیان فرمائے بعیستو معلماء بعیستو لئے اتمیم مکاریم الاخلاق میں تو علم باٹنے کے لئے پیدا ہوا ہوں مبوز کیا گیا ہوں میں معلم بنا کر مبوز کیا گیا اور میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے مبوز کیا گیا آپ اندازہ تو لگائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بہت کارنامہ کل میں نے بیان کیا تھا علماء نے بہت دھات گیا اور بہت قبول فرمایا اور یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں میں توجہ چاہوں گا جانتے ہیں ادارہ سازی آسان ہے انسان سازی آسان ہے حضور نے مدینہ کی سرزمین پر کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تیار کی لیکن مدینہ میں ابو بکر جیسا فاروق اعظم جیسا عثمان غنی جیسا مولا علی جیسا ایسا تیار کیا کہ نہ اکھوٹ پیدا کر سکتی ہے نہ کیمری جیسا پیدا کر سکتی ہے اس لیے کہ حضور انسان سازی کے اندر اپنی زندگی ختم کیے اللہ اکبر زندگی انہوں نے گزاری آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا عَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ بہت بڑی خوبوں کے مالک ہیں اللہ اکبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ کا کردار کیسا تھا آپ کی زندگی کیسی تھی آپ کا بیہیوئر کیسا تھا اے رسولِ عَظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو دولت دے کر کے بناوگے وہ لمحاتی محبت ہوگی اور اخلاق دے کر کے بناوگے زندگی بھر وہ تمہارا غلام بن کر کے رہے گا آئیے میں آپ کو سمجھا تبا چلوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کیا تھا رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پوزیشن کیا تھی تاکہ آپ محسوس کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو اخلاق کے حوالے سے بتا دوں علماء تشریف فرما ہے غلطی ہوگی تو اصلاح فرمائیں گے خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہی ہے خلق اور خلق دونوں کا مادہ ایک ہی ہے خلق ظاہر ہوگی ہاتھ پیر آنکھ کان یہ خلق جو نظر آ سکیں وہ چیز خلق آنکھ نظر آکھا کان نظر آتا ہے پیر نظر آتا ہے چہرہ نظر آتا ہے جو چیز نظر آئے وہ خلق اور جو چیز نظر نہ آئے محسوس ہے اسے خلق کہتے ہیں اسے خلق جو نظر آئے اسے خلق کہتے ہیں اور جو محسوس کی جائے اسے خلق کہتے ہیں بڑی توجہ چاہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کل چند علماء پروگرام کے بعد ملنے کی غلط سے حاضر ہوئے اور جنگ کر کے بیٹھ گئے میں نے کہا بس ایک نصیت عزت فرمانے ایک نصیت فرمانے میں نے کہا بس ایک ہی نصیت مخلوق کی نظر میں اچھا بننے کی بجائے خالق کی نظر میں مخلوق کی نظر میں اچھا بننے کی بجائے خالق کی نظر میں اچھا بننے مخلوق ظاہر کو دیکھتی ہے اور خالق دل کو دیکھتا ہے اور دل جسم کا بادشاہ ہے اے رسول عاظم اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں میری بچیاں بھی یہاں موجود ہیں اور میرے نوجوان بچے بھی یہاں پر موجود ہیں آج لڑکا شادی کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے کیا دیکھتا ہے میں جس سے شادی کروں وہ لڑکی لگتی کیسی ہے کلر کیسا ہے فیگر کیسا ہے ان چیزوں کے لئے اور اس کے بعد جو رشتے کے بارے میں سوچے کبھی ایسا ہوتا ہے بہت خوبصورت لڑکی مل جاتا ہے لکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے وہ خود تو بھلے اس کا رن تھوڑا سا سانولہ ہو لیکن لڑکی تلاش کرے گا ہیروین جیسے اور مل گئی اب وہ تکڑی کے ناچ نہ چاہتا ہے خوبصورتی پر غرور اور اس کا جینہ دوبر کر دیتی تمہارے ساتھ نکلتی ہوں تمہارے ساتھ پتہ نہیں میری سہلیاں کیا کیا کہتی ہیں یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہے کوئی چھپی بھی بات لیکن اگر نکاح کرنے والے نے خوبصورتی کی بجائے خوبصورت دیکھا ہے تو اس کی پوری زندگی خوشی سے گزر کر نظر آتی ہے توجہ چاہوں گا جملے پر سورت آنکھ کو اچھی لگتی ہے سورت آنکھ کو اچھی لگتی ہے اور سیرت دل کو اچھی لگتی ہے اور اچھی سیرت والی اگر بیوی مل جائے تو گھر جنت بن جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب ماں بھی سنیں اور باپ بھی سنیں مصطفیٰ جان رحمت صل اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا توفاق کون سا ہے اللہ اکبر آج آپ دیکھیں بچے کا بڑے ہیں بچے کو ماں گیجٹ بابا ماں باپ گیجٹ دلا دیتے ہیں بڑے کی پارٹیاں رکھتے ہیں اس کے بعد بچے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق چیزیں دے دیتے ہیں کبھی گرانڈڈ کپڑے پہناتے ہیں کبھی آئی فون دلا دیتے ہیں میرا بچہ دوسروں کے سامنے فقر کے ساتھ چلے میرا بچہ دوسروں کے سامنے سر اونچا کر کے چلے اس کی کوئی تمنہ باقی نہ ہو جب میں مدینہ کے تاجدار دریافت کرتا ہوں یا رسول اللہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے تو مدینہ کے تاجدار جواب دیتے ہیں اولاد کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں سبحان اللہ اور یہی آج ماں باپ نہیں دیتے اس لیکن خود ہی بد اخلاق اخلاق کو اہبیت نہیں دی گئی اخلاق پر توجہ نہیں اب اخلاق کی کتنی قسمیں درہ یہ بھی سماحات پر اخلاق کی تین قسمیں خلقِ حسن خلقِ کریم اور خلقِ عزیم یہ تین قسمیں ہیں اخلاق خلقِ حسن کسے کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم جب آپ میں برائی نہ کرو یہ ہے خلقِ حسن خلقِ کریم خلقِ کریم کسے کہتے ہیں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو یہ ہے خلقِ کریم اور یہاں یہ بات بتا دوں اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خباتینِ اسلام آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے اس نے آنکھ دیکھا میں تو چھوڑوں گا نہیں یہ خلقِ کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے فرمائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے نو عذاب سکھائے نو باتوں کی تعلیم دی ان میں سے میں آپ کو دو بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کریم میں ایک تو عذاب مجھے یہ بتایا کہ کوئی اگر تجھے محروم رکھے تو تو اسے عطا کر اور کوئی تسے رشتہ توڑے تو تو اسے رشتہ جوڑ تو اگر کوئی ہمیں ستاتا ہے اور جواب میں اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اسے داڑی رکھنا ہی سنت نہیں ہے مصوا کرنا ہی سنت نہیں ہے بلکہ ستانے والے کو معاف کرنا بھی مدینے والے کی سنت مبارک یہ بھی سنت مبارک آپ ذرا دیکھیں امامِ عالی مقام رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہی امامِ حسین کے گھر میں روزانہ کچھرا پھینکنا تاجدارِ کربلا برداشت کرتا ہے اس کا معمول تھا روزانہ امامِ حسین کے گھر میں کچھرا پھینکنا تاجدارِ کربلا اسے پرداشت کرتے چلے گا کچھ دنوں کے بعد بیوی نے کہا روزانہ تو حسین کے گھر میں کچھرا پھینکتا ہے جا کے امامِ حسین سے معافی مانگ وہ آیا دروازے پہ اس نے دستک دی تاجدارِ کربلا نے دروازہ کھولا دیکھا تو پڑوسی یہودی کھڑا ہوا ہے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا حسین میں صرف اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ روزانہ تمہارے گھر میں کچھرا پھینکتا تھا میری بیوی نے آر دلائی میں معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں حسین مجھے معاف کرتا تاجدارِ کربلا نے جواب میں فرمایا جا میں نے تجھے معاف کرتا اب سنیے غور سے سنیے وہ یہودی کہتا ہے اے حسین تمہارے ماننے والوں کی مدینے میں کوئی کمی نہیں ہے جوانوں کی ایک کتار لگی ہوئی ہے تم اشارہ کر دیتے تو جوان میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے لیکن حسین کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھرا ڈالا لیکن کبھی تم نے میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں دیا وجہ کیا ہے تم اگر آواز دے دیتے تو میرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی امام حسین نے جواب دیا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا تھا اللہ اکبر اس شخص نے کہا حسین مجھے یہ بتاؤ کہ میں معافی بھی مانگا تو تم نے نہ مجھے جھڑکا ہے نہ مجھے ڈانٹی دی نہ کچھ تم نے مجھے کیا اور تم نے مجھے معاف کر دیا اے حسین یہ تو بتاؤ کہ اتنی بڑی حمد کے ساتھ تم نے مجھے معاف کر دیا ذرا میں اس کی وجہ بھی تو جانوں امام حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا سن لے میرے نانا جان کی تعلیم ہے کہ پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرنا اللہ عز و جل اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے تو میں نے اپنے نانا کی تعلیم پر عمل کی جب یہودی نے یہ سنا دامنے حسین پکڑ لیا اور کہتا ہے نانا کا جب نواسف کا کردار جب ایسا ہے تو نانا کے کردار کا آج کیا ہوگا حسین مجھے قلمہ پڑھا کر مسلمان بنالو اور وہ قلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنالو اخلاق ہمارے اخلاق بھی بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے کھانے کا انداز بھی نہیں ہے ایک عجیب سی زندگی ہماری بن گئی ہے تو خلق خلق کریم اسے کہتے ہیں کہ کوئی تمہیں ستائے تم اسے مات ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں گھر میں شادی آئی تو وہاں پر ٹینکشن حساب میں آ جاتا ہے فلاں روٹا ہوا ہے فلاں سے تعلق خراب ہو چکے ہیں اب جب وہ سوچتا ہے کہ جا کے اسے رشتے دار کو مناؤں اب آیا ہے مجھے منانے کے لئے ضرورت پڑی نہ میری تیرے کو یہ ساری چیزیں ہیں سن لو آقائے قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی سے معافی مانگے اور اگر اسے معاف نہ کر دیا جائے تو معاف نہ کرنے والا کل بروز قیامت میرے حوز قوسر پر نہ آئے تو کسی کی غلطی کو معاف کر دینا یہ خلقِ کریم اور خلقِ عظیم کیا ہے اب اسے سنیں تاکہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھ سکیں خلقِ عظیم یہ ہے جو جتنا تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے زیادہ تم اس کے ساتھ اچھا ہی کرو اللہ 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 یہ ہے خلقِ عظیم جو تمہارے ساتھ جتنی برائی کرے اس سے زیادہ تم اس کے ساتھ اچھا ہی کرو یہ ہے خلق عظیم وہ برائی میں آگے نکل جائے تم نیکی میں آگے یہ شان میرے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے میرے امام کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجسہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کی قسم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمارے اخلاق کا معاملہ یہ ہے مالداروں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں منشٹروں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں دنیا داروں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں دینداروں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں غریبوں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں کمزوروں سے اخلاق جدہ ہوتے ہیں ہماری مسکراہتیں امیروں تک محدود ہوتی ہیں ہماری مسکراہتیں سرمایہ داروں تک محدود ہوتی ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم تو اسٹیٹس دیکھ کر کے ملتے ہیں ورنہ جلدی سے ملنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے اور آج کا حال تو یہ ہے چند ٹکے آگئے تو غریب کو سلام کرنا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کمزوروں کو سلام کرنا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے اللہ اکبر یہ اخلاق نہیں ہے آئیے ہم سمجھتے ہیں مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق کے حوالے سے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینہ کے نننے نننے بچے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ چاہا حضور جب گلیوں سے گزرتے تو ہمیشہ ہماری خواہش یہ رہی کہ ہم حضور کو پہلے سلام کریں لیکن اللہ اکبر مدینہ کے تاجدار نے کبھی ہمیں موقع ہی نہیں دیا ہمیشہ سلام میں حضور ہی پہلے کیا کرتے تھے آپ اندازہ تو لگاؤ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ننے سے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں پہل کرتے ہیں آج پیر سوچتا ہے میں مرید کو کیسے سلام کروں استاد سوچتا ہے میں شاگر کو کیسے سلام کروں شوہر سوچتا ہے میں بیوی کو کیسے سلام کروں باپ سوچتا ہے میں بیٹے کو کیسے سلام کروں اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی کتنا بھی بڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا تو ہوئی نہیں سکتا جب وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چھوٹے کو سلام میں پہل کرتے ہیں ہر چھوٹے کے سلام کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اکبر آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے ایک مدینہ میں رہنے والی ایسی خاتون جس کا دماغی توازن برابر نہیں تھا اس نے مدینہ کی گلی میں حضور کو چل دیتا مدینہ کی گلی میں اور مکہ میں حضور کی شان کیا تھی محراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضور کا ایک قدم فرش پر تھا دوسرا قدم فرش پر تھا لا مکہ کی سیر کر کے آئے اب اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سارے نبیوں کے امام مدینہ کی ایک ایسی اور ہے جس کا دماغی توازن برابر سہی نہیں تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میرے آقا نے فرمایا مدینہ میں جہاں تو چاہے میں تیرے ساتھ بیٹھتے ہو تیار ہوں اور تیری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں اللہ اکبر وہ عورت کے ساتھ چلنے لگے ایک جگہ پر بیٹھی اور حضور کو اپنا درد دل سناتی رہی سرکار بیٹھ کر اس کا درد دل سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے جب وہ چھپ ہو گئی اور اس کا درد دل سن لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت مانگی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا ہاں بس میرا کام ہو گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو حضرت فاروق آزم نے کہا سرکار اس عورت نے حضور کو بہت تنگ کیا اتنا سننا تھا کہ میرے آخ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی میں اگر دکھی لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا آپ مجھے بتاؤ ایک ایسی عورت جس کا دماغی توازن بھی برقرار نہیں مصطفی جانے رحمت اس کی داستانِ غم سنتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کا درد دل سنتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ اکبر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں ایسی ہی ایک عورت جو زبان کی رفنڈ ٹف تھی بولتی تھی تو دل چیر دیتی تھی بڑا عجیب کڑواپن تھا اس کی زبان کے اندر اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتب میں دیکھا عرص کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اکیلے اکیلے کھاؤ گے مجھے نہیں کھلاو گے سرکار نے کہا تو بھی کھالے حضور لکمہ اٹھا تو اسے دیا اب اس نے کہا مجھے یہ والا کھانا نہیں چاہیے جو تمہارے موں میں ہے نا وہ والا کھانا چاہیے سرکار نے چبایا واللکمہ اسے دے دیا اللہ اکبر اس چبائے ہوئے لکمہ کو کھانے کے بعد اس عورت کی زبان سے کبھی کوئی کڑوی باندھ مکلی ہی نہیں ہمیشہ بولتی تھی تو دل دنیا بدل جائے نا رئے تکبیر نا رئے رسالت سرکار دعالم اللہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ تھے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری بہنیں میری بیٹیاں میری مائیں غور سے سنیں اللہ اکبر کچھ لوگ حاضر آئے آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینہ میں ایک خاتون ایسی ہے جو تحجد کی بھی پابند ہے فرائض کی بھی پابند ہے نوافل کی بھی پابند ہے سنتوں کی بھی پابند ہے کسرس سے روزے بھی رکھتی ہے کسرس سے تلاوت بھی کرتی ہے لیکن حضور وہ جب بھولتی ہے تو دل چیر دیتی ہے اتنا کڑوا بھولتی ہے اس کی زبان میں اتنی تلخی موجود ہے اور ایک خاتون حضور مدینہ میں ایسی ہے جو بہت مشکل سے فرائض کی پابندی کرتی ہے نہ نفل زیادہ پڑتی ہے نہ زیادہ تلاوت کرتی ہے نہ زیادہ روزے رکھتی ہے لیکن سرکار اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی باتیں سننے کے لیے بیچین رہتا ہے سرکار یہ بتائیے دونوں میں افضل کون ہے تو مدینہ کے تاجدار نے جواب میں ارشاد فرمایا جس کے جملوں سے لوگوں کا دل چھلنی ہو جاتا ہو پھلے وہ تحجد گزار ہو اللہ کے نزدیک وہ اچھی عورت نہیں ہے اور جس کی زندگی کے اندر فرائض کے علاوہ کوئی زیادہ عبادت نہیں لیکن اس کے جملے سے دل کو تسلی ملتی ہو وہ عورت اس تحجد گزار عورت سے بھی افضل و عالی ہے آپ جانتے ہو آج ہمارے گھر کی ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی عورت ساس بن جاتی ہے تو دماغ آسمان پر چڑ جاتا ہے پھر اس کی زبان کڑوی ہو جاتی ہے کوئی بڑے باپ کی بیٹی شادی کر کے کسی غریب کے یہاں چلی جائے اس کا تیور سخت ہو جایا کرتا ہے اور ایسے ہی مرد لوگوں کا حال تو اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے جہاں دو چار بچے کی ماں بیوی بن گئی اور اس کے بعد کی تیور دیکھئے مرد کا سیجی چلتی ہے کہ دوسری کروں کیا ہو چکا ہے تمہیں کیا اس طریقے سے زندگی گزار رہو تم نے حضور کی صیرت نہیں پڑی تم نے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑا ہے مصطفیٰ کی زندگی نہیں پڑی تم نے رسول آزم کے نعرے تو لگائے ہیں لیکن رسول آزم کی تعلیمات کو دل میں جگہ نہیں دی نتیجتاً آج تمہاری زندگی بے سود اور دنیا کو نفع پہنچانے والی نہیں رہ گئی اپنی زندگی کو بدلو اپنے افطار و نظریات کو بدلو اپنے اخلاق کو بدلو اپنے عادات کو بدلو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی بات کرنا آپ جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اگر کسی عورت کا بچہ گم جائے یا انتقال کر جائے بچہ گم جائے یا انتقال کر جائے اور کوئی اس عورت کو تسلی کے جملے گئے مائی فکر نہ کر گا تیرا کھویا بچہ تجھے مل جائے گا یا انتقال کر گیا ہے تو کوئی تسلی کے جملے دے کہتے ہوئے یہ کہے کہ تُو گھم نہ کر اللہ تیرے بچے کو جنت عطا فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اس تسلی کے بول بولنے والے کو اللہ کل بروز قیامت جنت کا لباس عطا فرمائے سبحان اللہ آج زبان کھلتی ہے تو جیسے آگ نکل گئے ایک عجیب سکنیشن ہے ایک عجیب زندگی سے انسان دوچار ہو چکا ہے ہم سب بھول دیں ہم بربادی کی حوالے سے جہالت کی بات کرتے ہیں ہم بربادی کی حوالے سے غربت کی بات کرتے ہیں پوچھو ڈاکٹر اقوال سے تو وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی آج کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہیرو کے طریقے کو دنیا دار کے طریقے کو ایاشوں کے طریقے کو ہیروین کے طریقے کو آج کے لوگ اپنانا شروع کر چکے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنے اخلاق دروس کرو جن کے اخلاق کے بارے میں قرآن کہتا ہو اِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِنَ حَسِنَا آپ جانتے ہیں میری بہنیں بھی غور سے سنیں اور آپ بھی غور سے سنیں وہ رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں ہم تو روزانہ صبح اڑھتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو چار بال تو نہیں زیادہ اُگئے ورنہ لوگ کہیں گے بھڑا ہو گیا یا مولانا ہو گیا فوراں شروع ہی اس طرح گھوما رہا پھر دیکھتے ہیں کریم بریم لگا کر ہاں کیسے لگ رہا لباس دیکھتے ہیں کیسے لگ رہا پرسنلیٹی کیسی اچھی ہے کہ نہیں یہی حال خواتین کم ہوتا ہے بس دیکھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لکھ اپنا دیکھا پرسنلیٹی اپنی دیکھی اور چل دیئے لیکن قربان چاہیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن حضور بھی آئینہ دیکھتے ہیں تب ہی آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھ کر کیا دعا کرتے تھے معلوم ہے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اور آئینے کو دیکھتے تو ارز کرتے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ جس طرح سے تو نے میرے خلق کو اچھا کیا میرے وجود کو اچھا کیا میرے اخلاق کو بھی اچھا کیا جس کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے وہ بھی جب آئینہ دیکھتے تو اللہ سے اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے ہم نے تو خوبصورتی ہی کی دعا کی اچھے اخلاق کی تو دعا کی ہی نہیں اور اگر میں بتاؤں کہ قیامت میں میزان پر سب سے وزنی چیز پر سب سے وزنی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میزان پر سب سے وزنی چیز قیامت کے دن جو ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق جس کے اچھے اخلاق ہوئے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اس کا بیڑا پاہ اچھے اخلاق والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اس نے ذنب نہیں آیا وہ اچھے اخلاق والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو خدا کی قسم دنیا کے اندر میں پورے چیلنگ کے ساتھ کرتا ہوں پوری دنیا میں آج جتنے بھی نظام چل رہے ہیں جتنے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں اور جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کا اور اس کا مقابلہ نہیں پسند میں آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ اگباد اخلاق دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ ہو رہی ہے ایک مطبط موشل پھڑے جائیں محبت کے ساتھ شہزادِ غوثِ آزم نبی رہِ حضور محمدی سے آزم اتائے سرکارِ کلام شہزادِ حضور غازیِ ملت حضرتِ اللہمہ سید نورانی اشرف اشرفیہ جیلانی کی آمد ہو رہی ہے محبتوں کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر رابلند آواز سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شہزادِ حضور غازیِ ملت نبی رہِ حضور محدی سے آزم اولادِ مخدوم اشرف اولادِ غوثِ آزم سرکارِ دو آدم کانفرنس نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ایک مدرہ ضرور شریف پڑھنا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجہد والکرم و آلہِ الكرام و ابنہِ الكریم مبارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ الحمدللہ جس عظیم قطیب کا آپ انتظار کر رہے تھے الحمدللہ وہ تشریف لائے اور ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نبی رہِ حضور محطی سے آزم حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ سے آپ افانہ خوز کتاب سمات فرمائے دو باتی دل و دماغ کے اندر گتار لیں اور اسے محفوظ کریں دنیا میں جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے جنگِ بدر کو دیکھ لیجی جب یہ پہلی جنگ ہوئی ستر قیدی بنایا لیکن اس وقت کوئی جیل نہیں قیدیوں کو رکھا کہا جائے قیدیوں کو رکھا کہا جائے کوئی جیل پتی نہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں کو مسجدِ نبوی شریف کے سکون سے باندھ دیا اور کچھ قیدیوں کو جان کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہم دیکھتے ہیں آج اگر قید خانے سے کوئی قیدی جب نکلنا چاہتا ہے تو پہلے گھر کے کپڑے منگواتا ہے جیل کے کپڑے اتارتا ہے اپنے کپڑے گھر کے پہن کر کے باہر نکلتا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر فرمان کہ صحابہ نے جن قیدیوں کو اپنا لباس عطا کیا تھا وہ وہی لباس پہن کر کے صحابہ کے گھر سے جب حضور نے آزاد کیا وہ نکلے تو اللہ اکبر ان سے کہا گیا تم نے اپنا لباس نہیں پہنا کہ ہمارا لباس اتنا قیمتی کہا تھا جو مصطفیٰ کے غلاموں نے تمہیں پہنایا اور اس کے بعد صحابہ کے کردار کی بنیاد پر اور حضور کی اخلاق حسنہ کی بنیاد پر کئی قیدیوں نے اسلام قبول کرنے پر کئی قیدی اسلام قبول کرنے پر مجبور یہ اخلاق اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بس ایک آخری بات اتفاد کرنا ہوں آخری بات بہت کچھ زمین کے اوپر بنا چکے ہیں بہت کچھ زمین کے اوپر تیار کر چکے ہیں لیکن میرا یہ جملہ دماغ کے اندر محفوظ کرنے شاید پری گفتگو کا حاصل یہی ایک جملہ ہوگی ٹھکانا تیرا قبر ہے توجہ چاہوں ٹھکانا تیرا قبر ہے اعبادت تو کچھ کر لے ٹھکانا تیرا قبر ہے اعبادت کچھ تو کر لے کہاوت ہے اپنے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے اپنے گھر خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے جانا ہے قبر میں یاد رکھئے جانا ہے کیا تیاری ہے ہمارے پاس کیا سامانے قبر ہے ہمارے پاس قبر کی روشری کا انتظام اگر کرنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کریں مصطفیٰ پیارے فلاللہ بڑی و سلم کی مسکراتیں اگر قبر میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو درست کر لے اور میزان کے اندر اگر اپنے آمان میں سب سے قیمتی چیز کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو درست کر لو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انہی کلماتیں خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا زندگی بدلو عادت بدلو خیالات بدلو پاکیزہ زندگی بناو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت جلل جلالہ سرک روی اتا فرمائے گا کامیابی اتا فرمائے گا کامرانی اتا فرمائے گا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے حوالے سے فرمایا شہر المطحر یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے سن لو گناہ کر کے جو اکڑ جائے وہ شیطان ہے گناہ کر کے جو اکڑ جائے وہ شیطان ہے گناہ کر کے جو معافی مانگے وہ انسان ہے اور گناہ کر کے جو توبہ کر لے وہ اللہ کا محبوب ہے سچے جل سے توبہ کرو آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ